السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حاضر محتم سامین اکرام آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ خدور آقا نمدار سروریک و نمکہ سارے عالمین کی مختار مدینہ کے تاجدار مکہ کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نظارہ پیش کر لے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمدی و عالی سیدنا مولانا محمدی و بارک و سلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حادر محتم سامعین اقراب سب سے پہلے میں تمام حادرین اور سامعین کو ماہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبیوں کے تاجدار وجہ تخلیق کائنات سرور عالم نور مجسم حضور رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تصریف آوری ہوئی اور جہاں تک پیارے آقا کی ملاد کی باتیں ہیں انشاءاللہ پورے مہینے میں آپ مختلف مقامات پر اور خود ہماری مسجد میں بھی آپ آقا کریم کی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری گفتگو آپ کو سننے کا موقع ملے گا لیکن آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو اس مہینے میں ہوئی لیکن دراصل ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صبح سے پہلے پیدا فرمایا ہمارے پیارے آقا تمام نبیوں سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا اور آخری میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے مسنف عبد الرزاق میں اور شارع بقاری امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللہ دنیا میں اور اسیرت الحلبیہ میں یہ تین بھی سیرت کے بہتی معتبر اور مستند کتابیں مانی جاتی ہے اس حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرش کیا بِعَبِي وَأُمِّي اَخْبِرْنِي اَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ حضور میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے اور سوال دریافت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں زمین بھی خدا کی مخلوق آسمان بھی خدا کی مخلوق سورج بھی خدا کی مخلوق ہے چاند بھی خدا کی مخلوق ہے اور ساری مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ساری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا اللہ اکبر قربان جائے صحابی رسول آقا سے عرض کر رہے ہیں صحابی رسول جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کی ورادت باسعادت تو تمام انبیاء اکرام کے بات ہوئی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اجابیر کیسے سوال کر رہے ہو میں تو اس زمانے میں تمہارے درمیان میں آیا ہوں ساری انسانوں سے پہلے تمام دنیا سے پہلے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا اس بات کا مجھے کیا علم ہے یہ آقا نے نہیں فرمایا کیونکہ صحابی رسول جانتے تھے کہ جس ذاتِ گرامی سے میں سوال کر رہا ہوں یہ ذاتِ گرامی کو اللہ نے وہ علمِ غیب اتا فرمایا اس ذاتِ گرامی کے سینے میں اللہ نے علوم کے وہ سمندر اتا فرمائے کہ ساری دنیا سے پہلے کیا ہوا اور دنیا کے آخر میں کیا ہوگا ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ان تمام کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو اتا فرمایا ہے یہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا اسی لئے حضور سے سوال کیا کہ آقا میرے ماں باپ باپ پر قربان ہو حضور آپ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا صحابی کرام کا علم تھا صحابی کرام کا ایمان و یقین تھا کہ ہمارے آقا کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں حضور سے پہلے کن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا کائنات کے مراحل کیا تھے حضور جانتے ہیں اسی لئے صحابی رسول نے اس کی یا کے پیادے آقا آپ کی بارگاہ میں معروضہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا اللہ اکبر قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے رحمت اور حضور کے علم غیب پر قربان جائے پیارے آقا نے فرمایا یا جابیلو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور پیارے آقا نے فرمایا کہ جابیل یہ جاننا چاہتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا سنو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے زمین سے پہلے آسمان سے پہلے سورت سے پہلے چاند سے پہلے درختوں سے پہلے سمندر سے پہلے کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا اپنے نور مبارک سے تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ نے پیارے آقا کو وہ شرف عطا کیا کہ زمین و آسمان زمین کے فرش بچھنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ لگنے سے پہلے سورج کو روشنی ملنے سے پہلے چاند کو چاندنی حاصل ہونے سے پہلے ستاروں کی قندیلیں روشن ہونے سے پہلے سمندر کی روانگی سے پہلے پہاڑوں کی بلندی سے پہلے درختوں کی خوشبوں سے پہلے ہر چیز سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اللہ اکبر اور اس کے بعد میراقا نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اس کی تشریح بیان فرمائی اسیرت الحلبیہ میں اور مواہبِ لدنیا میں مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک ہے پیارے آقا نے فرمایا فجعلا ذالک النور یدور بالقدرت حیث شاہ اللہ تعالی جب اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو وہ نور مبارک جہاں اللہ نے چاہا اس نور کو سیر کراتا رہا جہاں تمہارے رب نے چاہا وہ نور مبارک ساری کائنات میں سیر کرتا رہا اور پیارے آقا فرماتے ہیں جس وقت تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌ وَلَا اِنسٌ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اجابی جس وقت تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت نہ لوہ جس پر انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نہ لوہ تھا نہ علم تھا نہ جنت کو پیدا کیا گیا تھا نہ جہنم کو پیدا کیا گیا تھا نہ سورس کو پیدا کیا گیا تھا نہ چاند کو پیدا کیا گیا تھا نہ کسی انسان کو پیدا کیا گیا تھا نہ کسی جن کو پیدا کیا گیا تھا ساری کائنات سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اللہ اکبر تو میلاد پاک کا یہ مہینہ حضور کی ظاہری ولادت کا مہینہ ہے لیکن اصل تو پیارے آقا کے نور مبارک سے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں تمہارے نبی کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا زمین بھی انہی کے نور کے صدقے میں بنی سورج بھی انہی کے نور سے روشن پایا چاند کو چاند نہیں ملی انہی کے نور کے صدقے میں چاند کو چاند نہیں ملی دنیا میں جتنا حسن و جمال دیکھ رہے ہو اسی نور مبارک کی خیرات ہے جو ساری دنیا میں حسن و جمال دکھائی دے رہا ہے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک پر اللہ تبارک و تعالی نے کس وقت ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اللہ نے کس وقت ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا کتنے سال پہلے پیدا کیا ایک خیال ہے ایک سونچ ہے فکر ہوتی ہے کہ یہ بات تو معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے کائنات میں زمین و آسمان کی پیدائے سے پہلے خدا نے جتنے عالم پیدا کیے ان تمام عالموں ان تمام مخلوقات سے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو تو پیدا فرمایا حدیث رسول سے بات تو سمجھ میں آگئی لیکن کتنے سال ہوا کتنے سال پہلے کب اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا کتنا عرصہ گزرا ہمارے نبی کی نور کی پیدائش ہو کر اس کی سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک روایت اکابرین نے احادیث کریمہ میں بیان فرمایا ہے حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے دریافت کیا یا جبریلو کم عمرت من حسینین اے جبریل تم بہت بڑے قلو العظم قلو العظم فرستوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے تم تمام فرستوں کے سردار ہو تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے انبیاء آئے ان کی خدمتوں میں تم حاضر رہے ان کی دیدار سے تم مشرف ہوتے رہے اے جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تم کتنے سال کے ہو تمہاری عمر کا کیا اندازہ ہے تم کتنے سال کے ہو حضرت جبریل امین جو تمام فرستوں کے سردار پیار آقا کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کتنی ہے میں اس بارے میں جانتا تو نہیں ہوں غیر عنی فی الحجاب الرابعی نجمن یطلع فی کلی سبعین الف سنت مرہ ارز کرنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ میری عمر کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ چوتے آسمان میں اللہ نے ساتوں آسمان بنائے ان ساتوں آسمان میں سے چوتے آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے ایک ستارہ چمکتا ہے اور وہ ستارہ ہر سال نہیں چمکتا بلکہ ستر ہزار سال گزرنے کے بعد ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ چمکتا ہے ستر ہزار سال میں آقا رأیتوہو اتنائن وسبعین الف سنت مرن آقا میری عمر کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ستارہ چوتے آسمان میں ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ جلوہ گر ہوتا ہے اس ستارے کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے بہتر ہزار مرتبہ اس ستارے کا میں نے دیدار کیا ہے اس ستارے کے نور کو میں نے دیکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي عَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبِ اے جبریل مبارک ہو تمہیں میرے رب کی عزت کی قسم جس ستارے کو تم ستر ہزار سال میں جو ستارہ ایک مرتبہ چوتے آسمان میں تلو ہوتا ہے جس کو تم نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اے جبریل قسم بخدا وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے وہ ستارہ میں ہی ہوں میں ہی چمکا کرتا تھا میں ہی روشن ہوا کرتا تھا وہ ستارے کو جو تم دیکھتے تھے دراصل میرے نور کو تم ملاحظہ کرتے تھے اللہ اکبر تم معلوم یہ ہوا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کے عمر کتنی ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بس انسان نہ اس وقت وقت تھا جب نہ جب تھا نہ کب تھا کچھ نہیں تھا الفاظ کے کوئی پیرائے نہیں ہے کہ اس وقت کو بتایا جائے اس تعداد کو بتایا جائے اس مدت کو بتایا جائے یہی کہنا پڑے گا اللہ ورسولہ عالم جس نے بنایا ہے وہی جانے جس کو بنایا ہے وہی بہتر جانے ہیں اللہ اکبر الغرس خلاص کلام یہ ہے کہ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے ہمیں اس یقین اس عقیدے کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں ولادت ہوئی حضور کی دنیا میں پیدائش ہوئی پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے یہ حضور کی ولادت حضور کی پیدائش پیارے آقا کی دنیا میں تشریف آوری جب ہی سے حضور کا فیضان جاری نہیں ہوا آقا کا فیضان تو ساری کائنات سے پہلے بھی چلا کرتا تھا حضور کے نور مبارک کا یہ معمول تھا تاریخ میں آتا ہے مورقین بیان کرتے ہیں وہ نور مبارک جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں اس نور کو رکھا حضرت آدم علیہ السلام میں اس نور مبارک اللہ نے داقی فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو فرستوں نے صدا کیا یہ جو خلافت کی پوری آیت کریمہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرستوں سے فرمایا کہ اے فرستو آدم کو سجدہ کرو اے فرستو آدم کو سجدہ کرو فسجدو تمام کے تمام فرستے سجدے کرے سوائے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر راضی میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرستوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو اس کی وجہ یہ ہے لِعَجْلِ عَنَّا نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی جبحت آدم اللہ نے جبریلِ امین سمید تمام فرستوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا اسی لئے دیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نورِ محمد چمک رہا تھا نورِ محمد کی چمک کی وجہ سے اللہ نے فرستوں کو حکم دیا کہ فرستوں نورِ محمد جو آدم میں چمک رہا ہے اس نورِ محمد کو تم سجدہ کیا کرو اللہ اکبر اسی لئے وہ نورِ محمد وہ نورِ محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو حضرت آدم علیہ السلام مسجودِ ملائکہ بنائے گئے ان کو فرستوں نے سجدہ کیا اور وہ نور حضرت نوح علیہ السلام میں منتقل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں وہ نورِ مبارک منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ نورِ مبارک حضرتِ عبد المطلب جو حضور کے دادا جان تھے ان میں منتقل ہوا اور روایات میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ قریش جب قہد میں پڑ جاتے پیارے آقا کے نور کے فیض کا عالم دیکھے ہمارے آقا کے نور سے ہر زمانہ فیض حاصل کرتا رہا ہر دور میں ہمارے آقا کے نور سے زمانے والوں نے برکتیں حاصل کرتی رہی وہ نور مبارک جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا تو جب بھی قریش قہد میں پڑ جاتے اذا اصابہ قحتن شدیدن قریش کا قبیلہ جب قہد میں پڑتا بارش نہیں ہوتی بارش کے لئے لوگ پریشان ہوتے تو سیدھے پیارے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس چلے جاتے تأخذ بھی یدی عبد المطلب حضرت عبد المطلب کے دست مبارک کو پکڑ لیتے اور ایک پہاڑ کی طرف لے جاتے اور پہاڑ کی طرف لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا حضرت عبد المطلب کے اندر جو نور ہے اس نور کے صدقے میں بارش کو نازل فرما دے اس نور کے صدقے میں ہم پر اپنی باران رحمت کا نزل فرما دے اور تاریخ کی کتاب گواہ ہے تاریخ کی کتاب گواہ ہے فَكَانَ يُسْقِهِمْ وَيُغِيثُهُمْ بِ بَرْكَتِ نُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهُ ہمارے پیارے آقا کے والد مخترم میں وہ نور مبارک منتقل ہوا اس نور کا یہ فیضان رہا یہ نور کا فیضان رہا جو بھی حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھتا ان کے چہرے سے نور محمد کی شوائیں پھٹکتی تو لوگ کہتے کہ یہ نور اللہ کے رسولی کا نور ہے اسی لئے نور سے پیشانی سمک رہی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکتیں دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخ کے سائے کے نیچے رہتے کسی درخ کے پاس بیٹھتے اور وہ درخ سکھا رہتا ترو تازہ نہیں رہتا وہاں پر آپ کے قدم پڑھتے حضور کے نور کی برکت سے اس درخ میں ترو تازگی پیدا ہو جاتی اس میں پتے لگ جاتے اس میں پھول لگ جاتے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی یہ نور مبارک کا فیضان جانی وساری رہا تو خلاصہ کلام یہ ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے ہر زمانے میں لوگوں کو فیض پہنچاتا رہا حضور کے نور مبارک سے زمانے والوں نے خوب برکتیں لوٹی ہے حضور کے نور مبارک سے بڑے بڑے اولو العظم پیغمبروں نے پیارے آقا کے نور مبارک سے فیض حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور مبارک کو منتقل ہوتے ہوئے کہ عرقہ نے فرمایا کہ لوگوں میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا ہوں میرے والد میرے جتنے آبا و اجداد گدرے ہیں وہ تمام کے تمام پاک رہے اور جتنی میری مائیں رہی ہیں وہ تمام کے تمام پاک رہی کبھی کفر و شرک کی گندگیاں ان کو نہیں آئی وہ ہمیشہ موحد رہے مومن رہے اور حق کے راستے پر قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ملاد پاک کے اس مہینے میں اور حضور کی ولادت کے مہینے میں جمع فرمایا انشاءاللہ آئندہ موقع پر پیارے آقا کے نور مبارک کا یہ سلسلہ قتم ہونے کے بعد حضور کی ولادت و سعادت کے خصائص اور امتیازات بیان کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کی خیرات عطا فرما دے مولا تبارک و تعالیٰ زمانے میں حضور کے نور نے فیض پایا مولا حضور کے نور سے ہم تمام کو بھی فیض یاب فرما دے کہنے سننے سے ہم تمام کو آقا کریم سے سچی محبت حضور سے وارفتگی حضور کا سچا عشق عطا فرمائے آمین سمع من واقع داد الحمدللہ عشق عطا فرمائے